اسلام علیکم ناظرین جسٹ بھی موجود ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلو جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے بعد جو ہفتہ ہے آج کا دن وہ بھی حکومت پنجاہ پر بھاری پڑ گیا ہے کل مقصود نشستیں ہاتھ سے چلیں گئی اور آج بانی پی ٹی آئی اہلیہ سمیت عدد کیس میں بری ہو گئے ہیں جب جو ہے وہ کل نشستیں گئی ہیں تو وفاقی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ کافی تنقیدی نشتر بھی چلائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لادلہ جو ہے وہ باہر آ گیا ہے اور آئین جو ہے وہ ہار گیا ہے نظریہ ضرورت جو ہے وہ قوموں کو تباہ بھی کر دیتا ہے اس کے ساتھ جناب آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ قومی سملی میں دو تہائی اکثریت جو ہے وہ ہاتھ سے چلی گئی ہے جس کی وجہ سے آئینی ترمیم سمیت آہم پلان جو ہے وہ ٹھپ ہو گئے ہیں گو کے بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ان کو حکومت کتنا مزید عرصہ جو ہے وہ گرفتار رکھ پائے گی لیکن اس کے ساتھ جو ہے ودالت ریلیف کے بعد ان کو لمبا عرصہ جیل میں رکھنا جو ہے وہ بھی ناممکن نظر آ رہا ہے لیکن بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ یہ رائے ہے کہ ابھی جو ہے وہ یہ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ایک طرف سیاست کی پیالی جو ہے وہ اس میں توفان بھرپا ہے تو دوسری جانب جو ہے وہ مہنگائی نے جو ہے وہ اچھا خاصا سر جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے ہم بجلی کے بلز دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی اچھا خاصا جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لیپ جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی یونٹ جو ہے وہ ایکسٹر ڈال دیئے گئے جس کے وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ کافی زیادہ بلز بھی آئے ہیں اور عوام جو ہے وہ کافی پریشان نظر بھی آتی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بیسک چیزوں کی بات کریں آٹے کی بات کریں تو آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئیں جبکہ مریم نواز نے جیسی ہیلپ لیا تھا تو انہوں نے ایک آٹے کا تھیلہ جو کہ دس کلو کا ہے وہ نو سو روپے کا کر دیا تھا آج وہی تھیلہ جو ہے وہ چودہ سو سے سولہ سو روپے میں اگین ملنا شروع ہو گیا جس کے وجہ سے نان بھائی اسوسییشن جو ہے وہ بھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر ہم فلور ملز کی بات کریں تو فلور ملز کے احتجاج کا بھی آج چوتھا روز جاری ہے ان تمام اشیوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا میں تعریف کرواتی جاؤں ون بو وین ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب ہیں جو کینرلیسٹ ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور آج کے اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے ان کے ساتھ ساتھ تشریف لگتے ہیں سعید الہی صاحب ڈاکٹر سعید الہی صاحب سر آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ ان کے ساتھ ساتھ تشریف لگتے ہیں افنان صادق صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے آج کے اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے حبیب صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی جیسے ہی یہ نشستوں کا اعلان ہوا نشستیں جو ہیں وہ پنجاب حکومت کے اس خانے سے نکل کر پیپلز پاوس میں سنی اتحاد کاؤنسل اور پی ٹی آئی کی جانب آئیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے شورو ہوگا بھی دیکھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی بھی نظر آئیں اور پنجاب حکومت کے اوپر جو ہے وہ بھاری دن آنا شروع ہو گئے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہ صرف پنجاب حکومت نہیں وفاقی حکومت میں اور چاروں صوبوں میں جو جتنی نشستیں ان کی بنتی تھیں پی ٹی آئی کی ان کو جو ہے وہ دے دی گئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کیس تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے اور اس کے بڑے دور راست سرات مرتب ہوں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کیس کے فیصلے کے بعد حکومت کو بہت حکومت میں بہت حلچل مچی ہوئی ہے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے پہ درپے عدالتوں سے فیصلے آنے کے بعد حکومت کو الیکٹرک شاک دیے جا رہے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے وزراء کا تل ملانا جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے ان کی صفوں میں کتنی بیزاری پائی جاتی ہے وہ کتنے پریشان ہیں ان سارے معاملات کی وجہ سے کیونکہ یہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو نشستیں مل گئی ہیں اس کے سیاسی بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے ایک تو دیکھیں پوری طور پر یہ ایک تاثر برنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ حکومت کسی وقت بھی جا سکتی ہے اچھا دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے وہ جو ایک تحریک چلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے الیکشن میں فارم ٹی فائیو اور ٹی سیون کے حوالے سے تو اس میں بھی اب ان کا ایک دباؤ اور مزید بڑھ جائے گا کہ اس کی بھی انکوائری کروائی جائے اور فرانسے کروائی جائے فارم ٹی فائیو اور ٹی سیون کا اور کسی وقت بھی جو ہے وہ اگر یہ والا معاملہ کھلتا ہے تو حکومت کی چھوٹی ہو سکتی ہے دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ حکومت بہت اہم معاملات پر جو ہے وہ آئین میں ترامیم کی جو ہے وہ ہومورک کر رہی تھی اور اس میں آئینی ترامیم جو ہے وہ اب ان کی ٹانگیں کھینچ لی گئی ہیں حکومت سے دو تہائی اکثریت چھین لی گئی ہے ان کو اب کسی صورت بھی من مانی کرنے کی اجازے نہیں دی جائے گی میرا حل ہے کہ یہ مسلم سوری پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کی سے زیادہ اہم جو ہے وہ حکومت دو تہائی اکثریت ختم کرنا مقصود تھا تاکہ وہ کسی بھی اہم معاملے پر کوئی آئین میں ترمیم نہ کر سکیں کیونکہ اگر آئین میں ترمیم کرنے کی ان کے پاس پاور ہوتی چونکہ ابھی تو ان کا یہ ابتدائی وقت تھا ہنیمون پیریڈ چل رہا تھا اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنے کل پرزے نکالنے شروع کرنے تھے اور اس کے لیے جو ہے وہ گراؤنڈ ہموار کر رہے تھے اور ہومورک بھی وہ کر رہے تھے تو آگے چل کر جو ان کی پلیننگ تھی اس پر پانی پھیر دیا گیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو سیاسی طور پر حلچل پیدا کر دی گئی ہے اور درست آپ نے کہا کہ جس طرح سے عدالتیں بانی پی ٹی اے کو زمانتیں دے رہی ہیں ان کی سزائیں ختم کر رہی ہیں تو ان کو زیادہ دیر تھا کہ جیل میں رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے ابھی تو انہوں نے دیکھے نا فوری طور پر آج جو ہے وہ توشہ خانہ میں ان کی گرفتاری ڈال دی ہے لیکن یہ بھی کیس ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا تو یہ زیادہ دیر تھا کہ ایسی چیزیں چلتی نہیں ہے پھر عوام کا بھی پریشر بڑھے گا پھر بینرکوامی پریشر بھی بڑھ رہا ہے اور لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کر ان کو جو ہے وہ اندر رکھا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کٹھی ہو رہی ہیں پھر ساتھ آدم نے مہنگائی کا بھی ذکر کر دیا وہ تڑکہ ایک لیدہ لگ رہا ہے اور وہ اس میں جو بجلی کے بلنے ہیں انہوں نے لوگوں کا جینہ محال کر دیا ہے اور وہ ایک ایسا لابا پک رہا ہے جو حکومت کے بس میں نہیں رہے گا یہ اگر یہ اس کی کوئی اور بھی شکل اختیار کر گیا نا یہ صورتحال لیکن حکومت پنزاب نے سولر دینے کا بھی تو اعلان کیا ہے یہ جب تک سولر کا ملنا شروع ہوں گے جب تک اس کا ایفیکٹ آئیں گے اس وقت تب بہت ساری چیزیں بدل چکی ہوں گی یہ تو فوری طور پر لوگوں کو روٹی آج آپ کہتے ہیں کہ چھ مہینے کے بعد آپ کو سولر دینے گے تو یہ معاملہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے بلکل ایسے سعید راہی صاحب میں آپ کی ذانی باؤں گی جیسا کہ حبیب صاحب نے کہا ہے کہ زیادہ دیر تک بانی پی ٹی آئی کو اندر نہیں رکھ سکتے لیکن بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کیا کہیں گے اور یہ سولر والی بات پر آپ کیا کہیں گے میری رائے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو مقدمے درج ہوئے ہیں کسی میں بیل ہو رہی ہے نئے میں گرفتار ہو رہے ہیں اور کچھ اہم مقدمات اور بھی ہیں جو سات اور نو مئی کے حوالے سے ہیں وہ بھی درج ہو رہے ہیں اور اس میں اور مقدمات بھی ایسے ہیں جن میں حکومت کے بعد بہت سے شواہد ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں اور وہ لوگ جو ابھی کسٹڈی میں ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ان کا فوری تو باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور اگر یہ مقدمات جن میں چند سیریز مقدمات بھی ہیں اور کچھ تو مقدمات بلکل فضول تھے لقف تھے جس کا فیصلہ آج بھی ہوا ہے اس میں تو تمام علماء کرام اور لیگل جو فیٹرنٹی تھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ کیس نہیں بنتا تو اس کیس میں تو ان کی بیل ہو گئی اس سے پہلے بھی ایک دو کیسز میں ہو گئی لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں سنگین کیسز ہوں گے جس کے وجہ سے آنا ممکن نہیں ہوگا اور دوسرا ابھی جو بات کی تھی حبیب صاحب نے کہ جو فیصلہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا دیکھیں ایک لحاظ سے تو اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ کو ایز انسٹیوشن اس کی طاقت بہال ہو گئی اس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے چار بندوں کے بجائے جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ اپنی مرضی کے چار جج بٹھائے اس کے بجائے انہوں نے پورا بینچ بٹھایا اور اس کا فیصلہ منوان تسلیم کر لیا تو ایک لحاظ تو اچھی بات ہے لیکن اس کے اندر جو مختلف مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کے علاوہ اس پہ عمل درامت کے لیے کئی قانونی مشکلات ہوں گی عملی مشکلات بھی ہوں گی تو اس پہ عمل درامت کرنے کے لیے شاید وقت ترکار ہوگا تو اس لیے میرا خیال میں قانونی طور پہ اور عزت کے لیے تو فیصلہ ٹھیک ہے لیکن ادھر وائز دوسری آپ نے بات کی ہے سولر کی تو میرا خیال ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ جو اس طرح کی اقدامات ہوتے ہیں وہ سیاسی بیانات بھی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے زخموں پر عمرم بھی رکھتے ہیں لیکن گھاؤ بہت گہ رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی پٹیوں سے ٹیپ سے کام نہیں چلے گا جس طرح مہنگائی بجلی کے بل انہوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور لوگ جس طرح ناراض ہیں اور نکل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کا سارا غصہ موجودہ حکومت پر اتار رہے ہیں اس کے مقابلے میں یہ اقدامات بہت چھوٹے ہیں اس وقت حکومت کو بڑے بڑے جو اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے جو شاید وہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے تحت جو معاہدے کیے گئے ہیں جو شرائط تحت کی گئے ہیں اس سے باہر نکلنا مشکل ہے ابھی تو مریم نواز تو ہیں وہ کھل کر سامنے اس طرح نہیں آئی وہ کام کرتی بھی نظر تو آ رہی ہیں کافی متحرک بھی نظر آ رہی ہیں انہوں نے بہت سے پروجیکٹ جہاں لانچ کیے ہیں بہت سے ترقیاتی کام بھی کیے ہیں لیکن ابھی تک عوام کو یہ سولر والی بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تک جو سب سے بڑا گھاؤ ہے حبیب صاحب آپ بھی اتفاہ کریں گے اس بات سے بجلی کے بلز جو ہے وہ سب سے بڑا عوام کے اوپر گھاؤ ہے سب سے زیادہ گہرہ زخم جو ہے وہ بجلی کے بلز ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ سولر پینلز جو ہیں وہ کس طرح ملیں گے کوئی طریقہ کار ابھی تک گمنٹ نے نکالا ہے اچھا میں اس کے بارے میں سب سے آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ 2009-10 میں بھی میں حکومت میں تھا تو اس وقت بھی یہ اقدامات کیے گئے تھے تو اس وقت مجھے آپ کا معلوم نہیں ہے لیکن اس زمانے میں ایک سولر پینل ایک پنکھا اور تین اچار بلگ جو تھے وہ ایک گھر کو دیتے تھے وہ تو ایک پلیٹ ملتی تھی یہ پلیٹ میں ساتھ ایک چھوٹا پنکھا اور چار بلگ تاکہ ایک چھوٹا گھر روشن ہو سکے اور مجھے نے معلوم کہ یہ سٹریٹیجی کیا ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ بہت سے اقدامات کر رہی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان اقدامات کا عوام پہ کوئی امپیکٹ ہے عوام پہ کوئی اثر ہے عوام اسے سیریسلی لے رہے ہیں میرا خیال ہے نہیں اس کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کون ہے ایک تو عام پبلک ہے ایک ان کی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں پچھلے چار ماہ سے حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے اقدامات تو کیے ٹی بی پہ بھی اس کی بڑی تشریر کی گئی ہے اور جتنا کا پروجیکٹ ہے اس سے زیادہ رقم اس کی تشریر پہ لگائی جا رہی ہے اخباروں میں کروڑوں پہ کے اشتہار آ رہے ہیں اب آپ ٹیلی فون کی بیل لگائیں تو آگے سے شہباز شریف صاحب کی آواز سننے کو ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو تسلیر دے رہے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ تحقہ ہے میڈیا کا وہ ٹھیک ہے لیکن اب لوگ اس سے آگے بڑھ چکے ہیں اب بہت سے لوگ جو ہیں جب ان کے پاس پہلی حکومت تھی تب اس طرح وہ جو ہے وہ اپنی تشریر نہیں کرسکے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح عمام تک ہم نے دکھانا یا پہنچانا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اس بار جو ہے ان کو پتا چل گیا نہیں لیکن اس کے مقابلے میں جس کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی ان سے بہت آگے ہے میڈیا میں وہ سات آٹھ دس سال آگے ہیں جو آپ نے بات کی میں اس میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت دو غلطیاں کر رہے ہیں ایک تو کہ وہ طریقہ جس پہ پی ٹی آئی کام کر رہے تھے وہ اب کر رہے ہیں جیسے نئے لوگ بھرتی کر رہے ہیں میڈیا بوائز بھرتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ایک غلطی سنگین کر رہے ہیں کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے بالکل فارغ کر دیا یعنی لوگوں سے ملاقاتیں سیاسی ورکر سے سیاسی لیڈر سے پارلیمنٹیرین سے ایم این ایز ایم پی ایز اور وہ تمام لوگ جو ہیں ان کی رسائی مریم نواز صاحبہ تک نہیں ہے اور نواز شریف صاحب جو مین لیڈر ہیں ان کا بھی رابطہ منکتہ ہے تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو عوام میں انتشار ہے یا نفرت ہے یا عدم اعتماد ہے اس میں اضافہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کے پرلیٹیکل ورکر بھی ان سے مایوس ہو رہے ہیں اور یوں جو وقت گزرتا جا رہا ہے یہ مسئلہ وہ سنگین نوی تختیار کرتا جا رہا ہے بالکل ایسے یہ ہے افان صاحب میں آپ کے جانے پا ہوں گی مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کل مفاہمت کے بادشاہ زرداری صاحب صدر پاکستان آج کل لاہور میں دیرے جما کر بیٹھے میں ہیں کیا ان کے آنے والے معاملات ہیں بڑی ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور اپنے جو گزشتہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ملاقاتیں جو جاری ہیں ان کے معاملات اور ملاقاتیں جاری ہیں ان کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں تو تھوڑا سے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو کیس آیا ہے اور جو نشستیں جو ہیں وہ پنجاب حکومت سے نکل کر سنے اتحاد کانسلور پی ٹی آئی کے اندر چلی گئی ہیں تو وہ کیا معاملات ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو زدائی صاحب دیکھیں ڈاک صاحب کو ہم بڑا پرانا جانتے ہیں ہم آئی سے بڑے ہیں انہوں نے مونس الائی کو حر آیا تھا ایک فرون کو حر آیا تھا اور آج یہ پارٹی سے دل برداشت ہے اور ان کی پروچھ لیڈرشپ تک نہیں ہے جو یہ کہہ ہے ایک منتر ایک باندہ ایک پارٹی کو پرزنٹ کر رہا ہے اس کے اندر دلو جان لگا رہے لیکن اس کے بعد دل برداشت ہے یہ میں آپ کو بات بتانے دیو ان پارٹیز میں فرق کیا ہے نون میں پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں فرق کیا ہے پیپلز پارٹی دیکھیں آپ کہیں زرائی صاحب آئیں ہر ورکر کو ملیں پروچھ تک ہلا کہ پیزنٹ آف پاکستان ہونے کے باوجود ہر ورکر کو ملیں ہر ورکر کو ملیں جو بجشتہ نمائے پاکستان لوگوں کو پیپلز پارٹی ملیں گے میں کہیں آپ کی ت Menu کہوں گے لگے تقول گے جس پارٹی گو اسٹیپلز پارٹی بناتے ہیں وہ اسٹیپلز پر پی grammar وہ جب ماریں نواز صاحبہ یا امران خان وہ بلیف کر وہ کہتے ہیں بلیف س erste полی ہمارے لوگ's مارے اظنے حوال度ر چکے ہژے ہووڑیں ختم ہمیں جو ہے وہ بہل پیسی تلائے گی تب ہی وہ بہل پیسی کے لوگ آگے لے آتے ہیں اب تو کافی چیزی چینج ہو گئی ہیں اب تو عوام جاکر کچھ جاکر للکارتی ہے تجاز کرتے ہیں ابھی کی بات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہمیں ان تک پروش کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ ہم عوام پر بلیف کرتے ہیں ہم ووٹ پر بلیف کرتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کا سکتے ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کا سکتے ہیں اچھا پیپلز پارٹی کا رفت کی ہے نون لیگ پیٹی کا رفت کی ہے رفت کی ہے کہ لادلہ کون ہے پہلے لادلہ پیٹی 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 نون لیگ تھی تو وکٹم ہمیشہ پیپلز پارٹی تھی پھر ایک دم ترن بی بی نے جند نصیب کے نواز شیف صاحب کو سنجھایا کہ یہ سا چیزیں نہیں چلیں گی آپ کو اس چینل سے نکل کے جب衣 ٹحد میں جو سنجھایا ہریم ٹھ 믿اتاctors ہچ سنجھ ساسب uploaded در fossیت resilience جب وہ ایکزائل میں گے جب وہ جیل کی ہوا disciPGM Pakistan جب وہ سنجھ لگی ہم کیا کرتے ہیں ہم دوگوں کے ساتھ پھر سنجھ آئی کرence کچھ دیس تھی چیزوں تھی چلتے ہیں انہι اپنا preserved چیزوں نے اپنا رکھскую نون لیگ سے نشٹ پیٹی پیٹی کے لکی میں جب پیٹی کے لائے تو پھر وہاں پہ بھی نون لیگ میں بھی گروپس بن گے کیونکہ اسٹیبیشمنٹ کی پارٹی تھی مجورٹی ہے اسٹیبیشمنٹ کی تھی ان لوگ تو نے کہا جی ہم کا اسٹیبیشمنٹ کی لوگ ہیں ہم تو یہ جیلیں اور یہ تحریکیں اور یہ تحریکیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور میں نے مارڈ روٹ پہ کئی اسے کہ جم جوائنٹ جب چلاتے تھے تحریکیں تو بہت بہت بڑے ڈاکسر کے لیڈر جو تھے تو وہ ہی ہمیں کہتے تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے کام میں گیا تو اسی دعوے کھ لو تو پھر جب بات آجتی ہے وہاں پہ انہیں پہ وہ شباز شریف صاحب نے خود کہتے بھی رہتے ہیں میں اسٹیبیشمنٹ کا آدمی ہوں ہمیں گیم چینج کرنے کی کوشش کی اسٹیبیشمنٹ نے سوچا کہ جی اس لارڈ روٹ کو تھوڑا سا تنکا لگانا ہے وہی مران خان کو سایٹ پہ کیا اور شباز شریف صاحب کو لیے اب شباز شریف جب بائے تو نواز شریف صاحب نے تھوڑی سی آنکھے دے خانی شروع کی اب دیکھیں پارٹی سے ہمارے پارٹی کے صدر ہے تو اسٹیبیشمنٹ جو جن کے جو بیگ باوس ہیں انہیں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ہم امناند خان صاحب کے اندر دے ہیں تو یہ تیزیں ٹیبلز ٹن ہوتی ہوتی ہیں لیکن وکٹم ہمیشہ پیپلز پارٹی دے ہیں لیکن پیپلز پارٹی وکٹم دے ہیں پانسیاں لینے کے بعد اور ایک دفعہ نواز شریف کی حکومت سیم کیس سیم اپیلز بی بی کی حکومت کو باہل نہیں کیا انہوں نے نواز شریف کی حکومت کو باہل کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ سوکر لگ لے تھے تو یہ چیزیں اساں چلتی رہی ہیں میں اس بات سمجھ نہیں آتی دو ہزار تیرہ میں جب اچھی خاصی سیٹ وہ قومی سمبلی بھی بھی آپ کے پاس تھی اور پجامی سنبی بھی اچھی خاصی سیٹس آپ کے پاس تھی لیکن اس کے بعد اس طرح کام نہیں کر سکے اس طرح سیٹس جو ہیں وہ آپ نہیں لے سکے اس پر بات کریں گے پھر کے بعد اور ناظرین دیکھتے رہی ہے دیکھنا پڑے گا ویلکم بیک جو بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنا پڑے گا ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں اپنان صاحب جو ہیں وہ جواب دے رہے تھے کہ دوہزار تیرہ میں آپ کے پاس قومی اسمیلی اور پنجابی اسمیلی میں کافی زیادہ نشیستیں اس کے بعد اس طرح پر فارم نہیں کر پائے نہ قومی اسمیلی میں سیٹس لے پائے نہ پنجابی اسمیلی میں سیٹس لے پائے کیا بجائے بجائے وہی اسٹیبلیشمنٹ ہے آلوک الیکشن آپ کو جاہد ہوگا کہ یہ پیپلز پارٹی پہلے میں آپ کو ہسٹری بتایا تو آپ کو ہسٹری بتایا کہ پیپلز پارٹی پہلے بھی اسمیلی کی نشیستوں میں گئی ہے سیونٹین نشیستیں ہماری سیٹس آئی تھی جب بی بی کی گورنمنٹ تھی اس کے بعد پھر ہم نے ڈوزار دو میں اسی طرح یہ نون لیگ بھی بہت چھوٹی پارٹی بن گئی تھی اس کے بعد یہ اسٹیبلیشمنٹ یہ چیزیں کھیلتی ہے لیکن ہمیشہ کھیلتی کس کا اگینست ہے پیپلز پارٹی کے میں وکٹم ہم ہمیشہ ہوتے ہیں اور پنجاب میں ہمیں ایک سازش کے تحت ہمیں دور رکھا گئے کیونکہ عوامی پارٹی ہے ہمیں دور رکھتے ہیں ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں ہم عوام کی بات کرتے ہیں ہم ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی دیکھیں ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر کوئی غلط cases نہیں ہونے چاہیے کسی کو نجائز اندر نہیں رکھنا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیاست پر حملہ شروع کر دیں آپ سٹیٹ کے خلاف جائیں آپ ان شہیدوں کی جو ہے وہ مجسموں کو جو ہے وہ آپ آگ لگائیں یا ان جہادوں کو آگ لگائیں یہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے یہ ایک الگ کیس بن جاتا ہے سعید علیہ السلام میں آپ سے جانا چاہوں گی نرسل سے جو ہے وہ سنن اتحاد کاؤنسل اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جھولی میں ڈال دی گئیں جس پہ بخاری صاحبان جو ہے وہ کافی برہمی نظر آئیں ترقید نشتر بھی چرائے اور آج اگر ہم دیکھیں سنن اتحاد کاؤنسل اور پی ٹی آئی نے عوامی اجلاس بھی کیا ہے پنجاب حکومت کے باہر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں باہر اجلاس کرنے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسے میں نے پہلے کہایا کہ یہ ایک بڑا کنفیوزنگ ڈیسیئن ہے اس میں جو عملی اس پہ عمل درامت کرنے تک بہت سے مراحل آئیں گے وہ قانونی بھی ہوں گے انتظامی بھی ہوں گے اور جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں پی ٹی آئی ویلے کے قانون کو سیٹیں مل جائیں گے ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس یہ ہیں کہ کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کی سیٹ پر اپلائی نہیں کیا تھا پھر سننی تحریک میں شامل ہو گئے پھر مختلف مراحل آئے جس سے قانونی پیشیدگیاں پیدا ہو گئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ایک کنفیوزنگ فیصلہ ہے اس کے عمل درامت تک بہت سے مراحل آئیں گے اور شاید اس میں وقت درکار ہوگا اور دوسری بات ایک آپ نے بھی جو میرے دوست نے کہی کہ دیکھیں پارٹیز کا جو کلچر ہے نا ویسے تو لون صاحب نے جو بات کی اس سے سنن کے تو میں بڑا متاثر ہوا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی نے کوئی نیا جنم لے لی ہے لیکن سب پارٹیز کا کلچر تقریباً ایک ہو چکا ہے اس کی وجوہات کوئی بھی ہوں جب مختلف وجوہات بیان کی ہمارے دوست نے دیکھیں پیپلز پارٹی میں ایک دور آیا تھا جب محترمہ بینجی صاحبہ نے تمام انکل فارق کر دیئے تھا اسی دور سے اب پی ایم ایلین گزر رہی ہے کہ انکل کو فارق کیا جا رہا ہے دوسرا پھر یہ ہوا کہ جب بی بی آئی تو بی بی نے آکے ایک پارٹی نئی بنائی اور تمام وہ بڑے مہرے جن میں میراج خالد صاحب چور بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب فارق کر دیئے اور ان سے روائیہ اچھا نہیں رکھا میں بعد میں مباشر صاحب کو ملا میراج خالد صاحب کو ملا تو ان کے جذبات بڑے بڑے فروختہ تھے ناراض تھے اسی طرح اسی دور سے پی ایم ایلین گزر رہی ہے جب پارٹیز بنتی ہیں تو چالیس پچاس ساٹھ سال کے بعد اس میں چینجز آتی ہیں ایولوشن ہوتی ہے عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جن مراحل سے پیپل پارٹی پہلے گزری ہے پی ایم ایلین اب گزر رہی ہے اور پھر پی ٹی آئی گزر رہی ہے اسی طرح جب زرزاری صاحب آئے تو وہاں پہ ایک نئی ٹیم آگئی اس میں بیندیس صاحبہ کے لوگ کم تھے تو اسی طرح پی ایم ایلین میں بھی ہو رہا ہے پی ٹی آئی میں دیکھیں کہ مروض صاحب آئے ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوئے غبارے کی طرح بلند ہوئے غبار ہے وہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے سب سے پہلے پیسہ سفارش اور خوش آمد یہ میرے دوست ہیں ان کے ورکرز میں عزت کرتا ہوں لیکن ہر پارٹی میں یہ تبدیلی آگئی ہے even پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو دیکھیں نون لیگ میں ہم سمجھتے تھے کہ کسی آدمی کو ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں دینے پڑتے اور سپیشلی سینٹ میں نوے سال کے حمزہ صاحب اس طرح کے بہت سے لوگ تھے جو زفر الحق صاحب لیکن پھر ایک صورت یہ بھی آگئی کہ وہاں بھی محول بدل گیا کسیدر لوگوں کے بجائے نئے لوگ آگئے پیسے لوگ آگئے بری شورت کے حامل آگئے ایسے بھی آگئے جو سمگلرز تھے لیکن بارحال یہ کیونکہ کلچرلی جو ہماری انحداث ہو رہا ہے لینڈ سلائیڈ ہو رہی ہے یہ ایک پارٹی پہ مشتمل نہیں ہے تمام پہ یہ فرمولا یکسان نافذ ہو رہا ہے اس میں تبدیلیاں آئیں گی اور ان تبدیلیاں میں جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے وہ رہیں گے باقی فارغ ہو جائیں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ لون صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ لون صاحب یہ ان کی جدداتی وابستگی ٹھیک ہے لیکن پارٹیز میں کلچرل چینجز بھی آ رہی ہیں ریولوشن بھی آ رہے ہیں وقت کی چینج بھی آ رہی ہے اور جو جنریشن گیپ ہے وہ بھی آ رہے ہیں تو اسے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے ہم اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں کسی حد تک لیکن جب آپ اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر وہ ایک بند ہے جو ٹوٹ جاتا ہے اور پھر سیلاب سب کو بھاگے لے جاتا ہے بلکل ایسا یہ آپ نے جنریشن کی بات کی جنزی جو بھی بری جنزی ہے وہ سیاست کے اوپر بہت زیادہ عبور رکھتی ہے ان کو ڈیبیٹ کرنی بھی آتی ہے احتجاج کرنا بھی آتا ہے اور ناکہ والے واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ جنزی نے کیا کیا ہے حبیب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی نواز شریف صاحب جب سے پاکستان میں واپس آئے ہیں جب سے ان کے پاس صدارت واپس گئی ہے وہ لمبی عرصے سے خاموش نظر آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس پر کیا کہتی آپ ان کی خاموشی ہے اصل میں وہ بہت زیادہ مایوس ہیں پاکستان کے محول سے پاکستان کی سیاست سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب میں واپس آؤں گا تو اسٹیبلشمنٹ مجھے اسی طریقے سے اکاموڈیٹ کرے گی جس طریقے سے ایٹی فائب سے لے کر جو ہے وہ نائنٹی نائن تک کیا تھا لیکن وہ آج حالات بہت سارے چینج ہو چکے ہیں وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ منظور نظر ہیں اور میاں نواز شریف صاحب پر اس طریقے سے اعتماد نہیں کر رہی اسٹیبلشمنٹ اور اس وجہ سے وہ جو ہیں پھر ان کے ساتھ جو الیکشن میں ہوا اور جس طریقے سے یہ ایک تاثر دیا گیا جی کہ وہ تو ہار چکے تھے پھر ان کو جتوایا گیا تو وہ بلکل اور ایک سیڑ سے انہیں ہروا دیا گیا تو یہ بلکل ہی ان کو سیاست جو ہے نا وہ اور وہ اتنے زیادہ مایوس ہوئے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ تنہائی پسند ہو گئے ہیں وہ باہر نکلنا آپ دیکھیں کہ الیکشن میں بھی بہت سے تقاریر میں مریم نباز اپنے والد صاحب کچھ ہے وہ بات تو کر رہی ہوتی ہے کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ نے دیکھا ان کی بڑی لینگویج دیکھی ہے آپ نے ان کا کیس دیکھا ہے وہ اڈجسٹ نہیں ہو پا رہے اور وہ اس طریقے سے متحرق بھی نہیں ہو پا رہے وہ آم میں جاتے ہی نہیں پلٹیکل لیڈر کا کیا کام ہے کہ وہ گھر میں ڈرائنگ روم میں بند ہو جائے اس کا تو کام ہے پبلک میں جائے جب مریم نباز اپنے والد سے جا کے باتیں کی تھی انہوں نے نہیں وہ دو چار دفعہ گئے ہیں لیکن وہ نہ تو ان کو اس طرح سے پبلک جس طرح کا وہ ایک لے کے آئے تھے باہر سے کہ میں پبلک میں جاؤں گا تو لوگ مجھے ہاتھ پر اٹھا لیں گے تو پبلک کا رسپونس بھی وہ نہیں تھا اور اس کے بعد پھر وہ خود بھی معیوز تھے بہت ساری چیزوں سے کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل کر اب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ بڑی مشکل سے ایڈجسٹ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بیع چکا ہے اس وجہ سے آج کے حالات کے تقاضے مختلف ہیں اور جو آنے والے حالات کے تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہی دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کو مد نظر رکھ کر سیاستدان بڑا کرو ہوتا ہے وہ معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر قسم کے حالات میں سے جو نا اپنا مفاد ڈونڈتا ہے تو ساری سیاسی جماعتیں جو ہے نا اس وقت ان میں یہ چپکلش ہے یہ پیوز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کا کوئی وہ آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے یہ چاہنے والے بھی نہیں الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح ایک دوسرے کے دستو گرے بانتے اور پھر ساتھ ہی جب حکومت سازی ہوئی تو پھر وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ شیر و شکر ہو گئے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ذرا سی ہلجل ہوئی ہے تو آصف زرداری صاحب جو ہے ان کو بھی یاد آگیا کہ یہ حکومت صحیح کام نہیں کر رہی اسی میں میں سعید الہی صاحب کا جو ہے وہ پوائنٹ لینا چاہوں گی سعید الہی صاحب بینوں نے پبلک رسپونس کی بات کی نواز شریف کے حوالے سے بات کی کہ میں کافی معیوس نظر آ رہے ہیں پبلک رسپونس ہم دیکھیں 21 اکتوبر کو تو ہم نے پبلک رسپونس دیکھا کہ بہت اچھا تھا لیکن نواز شریف کو لے کر عوام جذباتی تھی عوام ان سے محبت کرتی تھی اور ہم نے دیکھا بھی لیکن اب پبلک کا رسپونس چینج کیوں ہو گیا ہے اور سعید الہی صاحب کی بات پر آپ کیا کہیں گے ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں اب تو خیر یہ ساری چیزیں آیاں ہو چکی ہیں کہ 2010 سے جنرل پاشا جنرل عباسی اس وقت سے ایک مہم شروع ہوئی جس میں بے تہاشا فنڈنگ کی گئی عربوں روپے کی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کولومسٹ اینکرز ہائر کیے گئے اور 14 سال کی ایفٹ میں نواز شریف کو ہیروز سے ویلن بنایا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سیاستدان کے پاس راستہ ہوتا ہے نواز شریف صاحب نے تمام رکابڑوں کو عبور کیا تمام دیواروں کو توڑا مخالفوں کو سب کو پچھاڑا اور اس کے بعد حکومت بھی لے لی اور اپنے میمبر بھی لے لیے اور بھائی کو اور صاحبزادی کو وزیر آزم اور وزیر آئے بنا لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ان کی کامیابی ہے ان مشکلات کے باوجود وہ اس میں رہستہ بنا کے نکل گئے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد الیکشن کے بعد میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں جو مختلف رائے ہیں وہ غلط ہے وہ انتہائی زیرک سمجھدار مجھے ہوئے اور دلیر آدمی ہیں اور وہ سوچتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرے ان سے ملاقات نہیں ہوئی کہ وہ پچھلے چار ماہ میں کیا سوچ رہے ہیں کیا پلان کر رہے ہیں کیا انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے یا نہیں ڈالے جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ تو ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے لیکن اگر حالات سے اپنی صحت سے یا دیگر مجبوریوں سے وہ حالات کوئی مدد نظر رکھتے ہو حالات اپنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں تو مجھے معلوم نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر چار مہینے میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی تو جتنا نقصان ہو گیا وہ ناقابل تلافی ہے بڑے بڑے پارٹی لیڈرز جو ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ سارے اہم لیڈریں پہلے دس بارہ پندرہ نمروں میں آتے ہیں ان کی بھی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ ایک حیران کن بھی ہے اور انتہائی نقصان دے بھی ہے اور اگر اس کا ابھی بھی ادراک کر لیا جائے تو شاید کوئی رستہ نکل آئے لیکن اگر چند مہینے اور گزر گئے تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا زرداری صاحب ایک ذہین آدمی ہے وہ جانتے ہیں کہ کس موقع پہ کیا کہنا ہے کس سے کیا فائدہ لینا ہے کس سے اتحاد کرنا ہے کس کو سلام کرنا ہے کس کو تھمکی دینی ہے تو میرا خیال ہے وہ ابھی بھی وہ موقع دیکھتے ہوئے جو انہوں نے بات کہی ہے آج سے تقریباً 20 دن پہلے 25 دن پہلے ایک معادہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کن لوگ ہم نے اڈیجسٹ کرنا ہے کن کو کون سے میک میں دینے ہیں کن سو کون سی کامیہ کمیٹی دینے ہیں اور اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ شاید میں اپنے بھائی کو ہوں گا یہ بھی کوشش کریں شاید پیپلز پارٹی کے لوگ حکومت میں آجائیں ان کو وزارتیں مل جائیں ان کو چیئر پرسنشپ مل جائیں تو شاید یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ دباؤ ڈال کے آخری وقت میں اپنے حصے سے زیادہ بڑا حصہ لے لیا جائیں بلکل ایسے ہی ہے سیٹس کی جنگ ہے اپنان صاحب اس پر کیا کہنا سوائیں گے آپ سب سے پہلے تمہیں حبیب صاحب کی بات کا جواب دوں گا کہ حبیب صاحب نے کہا کہ شیر و شکر ہو گئے تین پارٹیز الیکشن میں جیت کے آئیں تھی نیشنل سیمبلی میں دو پارٹیز نے ملنا تھا تو گورنمنٹ فارم ہونی تھی ورنہ ہم نے ری الیکشن میں جانا تھا اب حل تو جی تھا کہ اس میں بیٹھے ری الیکشن میں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے جی جی ٹھیک ہے میرے پاسی تھے یا نہیں تھے جب آپ کی گورنمنٹ دیو فارم نا ہو سکے جب آپ کی گورنمنٹ دیو فارم نا ہو سکے پر میں منسٹلی لیکٹ نا ہو سکے فراہ پھرر میں نا جائیں گے پاکستان میں کوئی پرویز میری سکتے ہیں اپنا ہم نے غلاف تھیک theme ایک خلاف ماس ہم نا کا بھی باعت خریف تو سن لیں ان کی بات سن جا و مجھے بھی موقع دے نا ان کے رجول ایک بات نہیں بات ہو گیا کہ کبھی ہوا نہیں نا ایسا two-party system چلا رہا ہوتا تھا ایک party حقوقات باتا ہے اس طرح کے elections بھی آج تک نہیں ہوئے جی جی ہمیشہ ہی ہوئے ہیں ایٹی ایٹ میں بھی سی طرح ہے ہم نے طریقہ انساف دعوت دیتی چیرمن ہمارے نے کہ آپ کو اقومنت بنائیں ہم آپ کو بھی وارڈ دیتے ہیں ابھی بھی ہم نے صرف جمہوریت کے لئے نون لیگ کو بوڑ دیا ہم حکومت میں شامل نہیں ہے صرف سپورٹ کیا ان کو دینیا ہے باقی سیاست میں تو give and take ہوتا ہی رہتا ہے بالگیننگ ہوتی ہے آپ کی باتیں ہوتی ہیں آپ ڈائلوگ بند نہیں کھا سکتے عمران خان کا کیا ایشو آیا ہے کہ وہ اتنا بیانی میں آگے نکل گیا اپنے بیانی کے قیدی بند گیا جب آپ ڈائلوگ ہی نہیں کریں گے کسی سے بات ہی نکل گیا میں ترجمانی کر رہا ہوں میں ترجمانی کر رہا ہوں میں ایجے پلٹیکل ورکر کی ترجمانی کر رہا ہوں جو مار کھا رہا ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور آگے آگے وہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں پیسے کا انصر بہت زیادہ شامل ہو گیا اس پارٹیز میں بلکل صحیح ہے پیسے کا انصر کب شامل ہوئے 85 کے نون 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 نی نی سر آپ پیچھے سے آئیں گے جب ہسٹری کو نہیں دیکھیں 85 میں پیسے دیا گیا پیسے دیا گیا پیسے پارٹی کو سنپ کرنے کے لئے پیسے تو آپ لوگوں نے آئیٹ کیا آپ لوگوں کا مسئل نہیں آپ غلط ملت نہ کریں اچھا چلی غلط ملت کریں ایٹی فائیٹ میں ایٹی ایٹ می ٹی ایٹی ایٹ کی واہ میکنہ فائیٹی ایٹی پیسےійو زیادہ صلی اللہ میں بات سنے میں بات سنے میں آپ کو بات بتانے سنے پیسے اتنا ہوا پیسے اتنا ہوا پیسے کا مقابلہ پیسے نہیں کیا ہم شامل ہے پنجاب میں میں وہ کیونکہ پیسے کی ویسے ہی مسئلہ پتہ کیا ہے کہ انسان کو حقیقت بیان کرنی چاہیے میں نے حقیقت بیان کی ہے اس کا آغاز پچاسی سے ہوا، اٹھاسی سے ہوا دیکھیں دو ازار ساتھ میں بیاندری صاحبہ شہید ہوئی ان سے اس کے بعد آج تقریباً سمجھے سترہ سال کے بعد کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ دو ازار ساتھ سے پہلے دو ازار چھے میں نومبر دسمبر میں جنرل مشرف سے میٹنگ ہوئی بیاندری صاحبہ کی اس میں ڈیل دن ہوئی اور مشرف صاحب نے اپنی عمرائی پارٹی جس کو بعد میں پچھلتے رہے گا کافلی کو تباہ کیا مرباد کیا اور پیپلز پارٹی سے ڈیل کر کے ان کو یہاں نے آئے اب تو کتابیں چھپ گئی ہیں نا ٹائم ڈیٹ تصویریں آگئی ہیں جس میں ویٹنس جو ہے وہ روال فیملی کے میمبر ہے مجھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی نے بات کی ہے دیکھیں ڈیلز ہر سیاستدان کی مجبوری ہوتی ہے وہ نواز شریف صاحب ہوں وہ بینظیر صاحبہ ہوں وہ درداری صاحب ہوں عمران خان صاحب نے جب تک ڈیل کر رہے تھے چل رہے تھے ابھی بھی اگر وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس حد پہ وہ چلے گئے ہیں جیسے ذکر کی ہیں میرے بھائی نے کہ نو مئی کے واقعات کے بعد ان سے چاہرڈ ڈیل کی آفر واپس لے لی گئی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو میرے بھائی نے مجھ سے اتفاق کی ہے کہ پارٹیز کا کلچر جو ہے وہ بدلہ ہے وہ پچاسی ہو اٹھاسی ہو بانوے ہو چھانوے ہو دوہزار ساتھ ہو تو یہ لینڈ سلائیڈ چیزیں ہوئی ہیں جو پرانے زمانے میں آج سے ستر سال پہلے سیاستدان تھے ہمارے وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان بنایا تھا سور بردی آئی ایل چندریگر ان کو ایبڈو کر دیا تھا آپ نے ان کو چور بنا کے غددار بنا کے ہمارے محترمہ فاطمہ جناس صاحبہ کے بارے میں تو اس ملک کی روایت رہی ہے لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کیونکہ اب یہ ایک نیا جو کلچر آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا اس نے بہت تباہی پھیلی ہے میرا یہ خیال ہے کہ شاید پارٹیز کو سنبھلنے میں ٹائم لگے گا لیکن ملک کے لیے ضروری ہے ملک کی بقاہ کے لیے سالمیت کے لیے عوام کے لیے عام آدمی کے لیے پڑھے لکھے آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو کلچر ہے اس کو ہم چینج کریں نہیں ہوگا تو یہ سب لوگ آپسلیٹ ہو جائیں گے جیسے ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھیں نائے لوگ کیسے آئے کیونکہ پرانے آپسلیٹ ہو گئے اب جب وہ پی ٹی آئی آپسلیٹ ہوگی تو نائے لوگ آ جائیں گے پی ٹی آئی کیا آپ نے بات کی تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفیون کا شکار کیوں لگ رہی ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف لوگوں سے بنی ہوئی ہے اور ان کی بیکراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے جیسے گوھر صاحب ہیں وہ پی بیوز پارٹی میں تھے گوھر عیوب صاحب ہیں وہ پی ایم ایل این سے تھے تو اس طرح ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی بنیادیں مختلف پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں وہاں وہ شامل ہوئے جیسے کہا گیا یا شامل کروائے گئے تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ کنفیوزن اس لیے ہے کہ لیڈر جیل میں ہیں اور عمران خان صاحب بھی کوئی ڈیسیئن میکنگ کرنے کے قابل نہیں ہے وہ جو رائے ملتی ہے جو ان کے کان میں بات کہیں جاتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اس لیے کنفیوزن یہ ہے کہ بہت سے لیڈر ہیں ہر بندہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے جو ان کے لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں اور وہ بھی کنفیوزد ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں سنی سنائی باتوں پر اس لیے یہ کنفیوزن بڑھ رہا ہے اور یہی کنفیوزن شاید ان کی مزید تقسیم کا باعث بھی بن جائے گا ناظرین دیکھتے رہیے دیکھنا پڑے گا ویلکم بیک جو بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنا پڑے گا ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں حبیب صاحب آپ کے اس پر کیا ٹیک ہے میرا نہیں خیال پی ٹی آئی میں تقسیم نہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک حقیقت ہے ہم شخصیت پرست لوگ ہیں اور آپ دیکھ لیں جو لیڈر ہیں ان کو آپ مائنس کرنے اس کے بعد پارٹی رہتی ہو میں تقسیم ہو جاتی پارٹی رہتی کوئی نہیں ہے پارٹی قومی پارٹی تھی اس چند میں آگئی مسلم لیگ نون پنجاب کی پارٹی تھی بھائی جان میری بات سنیں بلاول کے بعد اور آصف زرداری کے بعد آپ کو کہاں نظر آتی ہے کوئی لیڈرشپ نظر آتی ہے اور لوگ جو ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شریف فیملی کے علاوہ مجھے بتا دیں نونڈی کھڑی کہاں ہوگی کھڑی کہاں ہوگی کسی خاتے میں نہیں لکھتے کسی خاتے میں نہیں لکھتے جناب باتی لوگوں کو نہیں اگر یہ بات ہوتی تو ڈاکٹر سعید علیہ صاحب جو ہے وہ پنجاب کے پریزننٹ ہوتے آپ نے بات مان لی ہے کہ یہ کلچر چینج کرنا پڑے گا یہ کلچر چینج ہو چکا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ شاید محسوس نہیں کر رہے یہ کلچر چینج ہو چکا ہے اس الیکشن میں جس طریقے سے لوگوں نے ووڑ ڈالے ہیں کیا کسی نے کوئی دفتر بنایا کسی نے کوئی کمپین کی لوگوں کو ایک شہور آیا ہے لوگ جو ہیں وہ میدان میں ہیں نہیں کمپین کی گئی نہیں کوئی کمپین نہیں جن لوگ جو جیتے ہیں اس دفعہ اتنی کمپین کی گئی کہ جس علاقے میں جس کے ووڑکرز کو بار بار شو کیا گیا پی ٹی آئی کے نماندے کے وجہ حبیب صاحب بڑھا ہے نہیں پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے حالات کا ادراف ہونا چاہیے دیکھیں میں یہی کہہ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارٹیز نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ لوگ ایک اور پارٹی میں چلے جائیں گے ایک بات دوسری بات آپ نے جو کہا ہے نا کہ ہر خاندان میں دس لوگ اب بھی موجود ہیں خاندانوں سے باہر نینہ آ رہا ہے یہی تو رونا ہے سیاسی ورکر مر گیا نظریاتی ورکر نہیں پنپنے دیا جا رہا ہے یہاں جو ہے اوپر سے سکائی لیپ کی طرح آتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ڈاکس آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ پیسے آج کی سیاسی بھائی سفدر کو برابر کچھوڑ گا آپ کو بنا دیں بلغل بنا دیں اچھا آپ اس سے پہلے دوسری بات سنے ایک منٹ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اچھا نیچے سے گروم کرتی وہ لوکل گورنمنٹ سے لوگ آتے ہیں اچھا اس نے اس نے ڈلیور کیا کیا عوام کو یہاں دیکھا جاتا ہے اس نے پیزہ کتنا لگایا ہے بھارت بنگلہ دیش سری لنکا نیپال آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں وہی آگئی یہ خاتون راہوال گاندی پھر تیس سال بعد آگیا ہے یہ معاملہ دیکھیں میری بات ساؤت ایشیا ساؤت ایشیا کے تاریخ آپ بہت پیچھے رہ گیا ہے ساؤتی کے حبیب صاحب کی کافی باتیں صحیح ہیں اگر ہم امریکہ کے ساتھ یا انگلینڈ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو وہ ان کی جمہوریت کو تین سو سال ہو گئے کسی کو دو سو سال ہو گئے ہماری جمہوریت کو کہاں پہ ہوگئے ہماری تو جمہوریت چلتی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے باقی رہی کہ انکل کے فارق ہونے کے بات تو وہ انہوں نے بتا دیا ایک بڑے انکل فادق ہونے ان کی پارٹی میں سے وہ مالے وزیر آزم میں نا سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے مجھے آپ سب سے ایک منٹ کرنا ریویو چاہیے کہ سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آسکتے ساری جماعتیں ساری 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 سب سے بڑی بات یہ کہ ہر پارٹی کا مت میں نظر اور منشور اقتدار ہے عوام نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر چاہنے والے چاہیں تو پھر ایک پلیٹ فارم پر کٹھا ہوا ساکتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتے وہ ڈوائیڈنڈ رول کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں کبھی ایک کو ساتھ ملا لیتے ہیں باقی سب کو سبق سکھاتے ہیں پھر کسی دوسرے کو ملا لیتے ہیں تیسرے کو سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے تو یہ جو کرسی وہ کیا کہتے ہیں چکر چل رہا ہے اس نے تباہ کر دیا ملک اور ہم جو ہے ستر سال چھتر سال سے یہی کھیل کھیل رہے ہیں اس سے باہر نہیں نکر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دیکھیں ہسٹری کو چیزوں میں ہم دیکھ سے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے اقتدار ٹھیک ہے ہر سیاسی پارٹی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں لیکن دو زیادہ ساتھ میں پنجاب میں ہم گورنمنٹ فارم کر سکتے ہیں کافلیک اور ازاد ارکان ہمیں شامنگ ہو رہے تھے لیکن زردائی صاحب نے گورنمنٹ نہیں بنائی چارٹر آف ڈیمیکرسی جس کی سب سے زیادہ سیٹس ہیں وہ گورنمنٹ بنائے گا نون لیگ کو موقع ملا جس کی ہم لوگ مخالفت کرتے تھے نون لیگ دوبارہ پھر ہم اس کو موقع دیں ہمیں پنجاب میں اگر ستتر کے بعد موقع ملتا ہم نے کیوں گئے لیکن ہم نے جی پھر بھی آپ لوگ جن کے ساتھ آ کے جڑ گئے نہیں جمہوریت کی خاتر ابھی ابھی دیکھیں آپ مجھے بات بتا دے بنائے ابنان خان بات کرنا نہیں چاہتے ابنان خان تو ہم نے کہا گورنمنٹ فارم کہیں نا کہیں کہیں پہ آپ کو گورنمنٹ تو چاہیے تھی گورنمنٹ تو آپ کو چاہیے تھی پھر آپ نے کہا کہ جمہوریلی آپ ساتھ میں تو ہے نا ساتھ میں ہیں ساتھ میں ہیں ابنان خان اس وقت آجاتی ہماری بات مان لیتی ہے ہم ان کو وورٹ دیتے تھے پی ٹی اے ووٹ اگر ہماری بات مان لیتی ہے تو ہماری بات مان لے تو ہماری بات مان لیتی ہے پی ٹی اے آنڈ پون نہیں آ رہا ہے اس وقت پی ٹی اے نہیں آرہی امران خان نہیں پر آ رہا ہے امران خان صورت سوال آخ سلکٹ از ہرہا ہے وہ جیسے کہ بیپ ابھی بات کی سعید الہی صاحب نے بھی بات کی کہ ڈیل کی مدت جو ہے وہ ختم ہوگی جب تک ان کو ڈیل دی جاری ڈیل کے اوپر بات کر رہے ہیں ڈیل ڈیل آپ ڈیل ملنے چاہیے ڈیل ملنے چاہیے برحال آپ کے اشارے جو ہیں مگر یہ اور جا رہے ہیں لاس لاس پہ میں چونکہ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے تو میں آپ سب سے لاس پہ ایک ایک سوال پوچھنا چاہوں گی پنجاب حکومت کی بات کر لیتے ہیں مریم نواز کو اگر آپ مشفرہ دینا چاہے ہیں حبیب صاحب کیا مشفرہ دیں گے دیکھیں اصل میں یہ کلیکٹیو کام کرنے کی ضرورت ہے یہ صرف پنجاب میں نہیں یہ پورے ملک آج پاکستان کے عوام کا مسائل جو ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بجلی کے بل جس نے لوگوں سے روٹی روزی چین لی ہوئی ہے لوگ اتنا جو ہے اپنی ولاد کو روٹی کے لیے پیسے نہیں کھلا رہے ہیں جتنا وہ بجلی کے بل دے رہے ہیں تو اس ریاست کو پال رہے ہیں وہ اپنے خون پسینے سے تو یہ سوچنا چاہیے یہ ایک وفاقی سطح پر جو ہے نا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ان سے نکلا جا سکتا اور دیکھیں کہ صرف قربانی غریب آدمی نے دینی ہے جو مرات یافتہ طبقات ہیں ان پر کیوں نہیں قدغن لگایا جاتا کیوں نہیں ان کو تو بیس سلانہ ٹکٹوں کی بجائے تیس کر دیتے ہیں تنخواہیں آپ ان کی بڑھا رہے ہیں بجلی کے بلوں کے ان کو چھوٹ ہے سوئی گئے اس کے بلوں کے ان کی چھوٹ ہے پندرہ سو لیٹر جو ہے آپ پیٹرول انہیں دے رہے ہیں مہینے کا تو دیکھیں کہ جن دو یہ سارا ملک جو ہے یہ تو اشرافیہ جو ہے وہ مزے لوٹ رہی ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے اور ریاست کو پال رہا ہے بلکل ایسے صحیح صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھیں مریم صاحبہ کو چاہیے آپ نے سوال پوچھا کہ مشورہ کیا ہے انیلیسز کر دیا ہے میرے بھائی نے مشورہ یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ بیروکریسی پہ انحصار ختم کر دیں انحصار ختم کر دیں نمبر ایک آخری بات اور جو سیاسی ٹیر ہے سیاسی مہرین ہے ان کے اوپر اعتماد کریں وہی کام آئیں گے کیونکہ بیروکریسی نے ہمیشہ ہر حکومت کو رولایا بھی ہے بلکل ایسی ہے افنان صاحب کیا کہیں گے میں سب سے پہلے یہ کہوں گے جو بھجلی کا معاملہ ہے اس وقت ہمیں سب کو بیٹھ کے راؤنٹیبل کانفرنس ملنی چاہیے اور اس میں ایپی پیس سب سے پہلے ایپی پیس جو ہمارا جو چلتے بھی نہیں اور البوں پر کھا رہے ہیں اب بات پھر بھائی پر چلی جاتی ہے ان کو سب سے پہلے ایپی پیس کو ختم کرنا چاہیے اس کے بعد ہمیں سولر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت مل گئی ہے اس پہ انسال کرنا چاہیے پھر ڈیمز پہ جانا چاہیے یہ ایک ہمیں شورٹ ٹرم جس میں سولر آج ہے ایک میڈ ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پالسی بنانی چاہیے اس پہ آنا چاہیے اور ان چیزوں کو بیٹھ کے کرنا چاہیے مریم نواز صاحبہ کو یہ چاہیے جساں مشاہر یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو ملیں بیروکریسی بھی نہ کریں تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ نواز شریف خاندان ہمیشہ بیروکریسی پہ جو ہے وہ بلیف کرتا ہے اسے کرتا ہے اسے کہتے ہیں یہ کام کرنے والے لوگ ہیں میں ایک فیڈرل منسٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا بہت ان کا نام میں نہیں لے سکتا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں انہیں انیلسس کیا انہیں نے کہا انہیں نے یہی پہنے پہنے بتانے لکھوں بیروکریسی کی بات انہیں نے کہا کہ نواز شباز شریف میں نے کہا بیروکریسی کو چھوڑ کے پولیٹکل آدمی سے ملے بلکل صحیح بات ہے پولیٹکل آدمی سے آپ کا بھی یہ نہیں کہ وہی مسئلہ ہے کہ مرے نواز شوئے ہیں سوڑا سا سیل پوڈیکشن میرے بات تھوڑا سا سیل پوڈیکشن کو چھوڑ کے نہیں آئی پی بیس بجلی کی بات مریم کی بات آپ کو بھی اس پہ ہم پھر کسی پر پرگیام کریں گے ابھی مہارے پرگیام کا ختم ہوگا کب جو ہیں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیچ پر آئیں گے اور ملک پاکستان جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا یہ باتیں یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ اسی طرح چلتی رہے گی برحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوئے آتا ہے دیکھتے ہی پروگرام دیکھنا پڑے گا